موسیقی موٹے پتلے ہو جاتے اس کو پیو جرور اب میں آگی کرتا ہوں بات جن کو خانسی بہت ہوتی ہے انار کا جوس میں نے بتایا کالی مرچ مولیٹھی اور مرشری آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ابھی تو میں کچھ دنوں سے نہیں لہا رہا ہوں لیکن اکثر میرے پاس میں ایک ڈبی ہوتی ہے اس میں میں کالی مرچ مرشری اور مولیٹھی رکھتا ہوں گلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کتنی پرانے سے پرانے خانسی اور ٹھیک ہو جاتی اسے کالی مرچ مولیٹھی اور مرشری موں میں ڈالکی چوسنے سے اچھا بہت پرانے خانسی ہو نا جو چنہ ہوتا نا بھنا ہوا بھنا ہوا چنہ کھاؤ اس سے خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے ایک گھنٹے تک پانی مت پینا یہ دوائی ہے اور آٹا بھی کھاؤ نا تو اس میں چنے کا آٹا ملا کر کے کھانا تو یہ بہت کسی کسی کو کھاتے ہی کب بن جاتا ہے کھاؤ یا پانی پیو ایک دم سے چھیک ناک بہنا شروع جن کو ہوتی ہے انہیں بیماری وہ ان کو پتا ہے باقی کو تو لگتا ہے یہ کوئی بیماری ہے بڑی قطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے لئے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے اب دیکھو ایسی کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا سبوٹ کے پانی پینا جو پانی کم پیتے ان کی کڈنی خراب ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے جو پانی کم پیتے ان کو گال سٹون بنے گا جو پانی کم پیتے ان کو کڈنی میں پتھر بن جائیں گے سٹون ہو جائے گا جو پانی کم پیتے ان کو بی پی ہوگا جو پانی کم پیتے ان کو پیٹ کی ڈیجیسن کی سمسیہ موٹا پا ہوگا جو پانی کم پیتے ان کو آنکھوں پر چسمہ آئے گا پانی پیو ایک سے دو گلاس روج اور مو میں پانی بھر کے تھنڈے پانی سے آنکھوں پر چھیٹے مارو چسمہ دور ہو جائے گا اور یہ ساری بیماریاتوں میں نے بتا ہی نہیں سب ٹھیک ہوتی پانی پینا صبح صبح ناستے اور دوپیر کے کھانے کے بیچ میں ایک بار تھوڑا سا پانی ضرور پینا دوپیر کا کھانا اور شام کے کھانے کے بیچ میں دو تین بار پانی پینا نہیں تو پورا مل سوک جاتا ہے اسی سے کبز ہو جاتا ہے پانی پیو کبز بھی نہیں ہوگا اور کڈنی بھی ٹھیک رہے گی پھر ناستے میں کیا کریں کچھ لوگ ہیں ناستے میں میں نے دیکھا کچھ جیسے بیہار پرانتا ہے وہاں تو ناستے میں بھی روٹی دوپیر کو بھی روٹی شام کو بھی روٹی ویرائیٹی نہیں ہوتی یہاں تو ایسا نہیں کرتے ہو نا دیکھو تھوڑا ایسا چینج کرو کھانا تو بھئی انا جا ہے تھوڑا سا اس کو طریقے سے کھاؤ ناستے میں دلیا کھاؤ ناستے میں انکوری تنہ کھاؤ بہت لوگوں کو ایسی ڈیٹی بنتی ہوگی آپ میں سے کسیلے لوگ ہیں جن کو ایسی ڈیٹی بنتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھانا ایسی ڈیٹی پھت ایسی ڈیٹی ہاتھ اٹھانا ہلا نظرہ اہو اتنے لوگوں کو بنتا ہے کیوں بنتی ہے ایسی ڈیٹی ایک تو ہم مسالے زیادہ کھاتے ہیں پانی کم پیتے ہیں چبا کے کم کھاتے ہیں دوسرا اور سن لو انکوری تنہ کھایا کرو اور دلیا کھایا کرو گیہوں کا ہی دلیا اور کچھ نہیں ایسا ہم ایک آسرم میں بھی دلیا بناتے ہیں جو ویٹ کے لیے اور سب ہی بیماریوں میں خاص کر کے ڈیپٹیز اور ویٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں گیہوں ملاتے ہیں باجرہ ملاتے ہیں اس میں مون ملاتے ہیں اور چاول چار چیزوں کو ملاتے ہیں پان پان سو گرام تھوڑا سکاتے ہیں اور سیکھ کر کے اس میں بیس گرام آجوین پساس گرام تیل ملا دیتی اس دلیا کو کھلاتے ہیں تو اکٹیس دن میں تو ڈیپٹیز نورمل ہو جاتی ہے اس میں ہم کھیرہ کھریلہ ٹرماتر کا جوس بھی پلاتے ہیں صدا باہر کے فل اور نیم کے پتی ڈال کر کے انسولین تک چھوٹ جاتا اکٹیس دن میں تو یہ دلیا کھلائے رہے جوس پلائے بس یہ پورا ایک کلپ ہے اس کا پریوگ ہے اس کا خیر میں آپ کو بات بتا رہا تھا جن کو ایسی ڈیٹی ہو کیا کرے ایک تو الیویرہ کا جوس پیئے الیویرہ کا جوس اور لوکی کا جوس ملا کے پی لینا ایسی ڈیٹی پارمینینٹ کیا اور ہنڈر پیشنٹ شعور کرتا ہوں آپ کو پھر دوسرا اور سنو جن کو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے وہ انکوری تن نہ کھائیں تو یہ کیا ہوتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جن کو بہت ایسی ڈ بنتا ہے کھاتے ہی کھٹی ڈکار کیونکہ میں نے بھی اس کو کبھی کبھی دیکھا ہے سال میں ایک آدھی بار جب دو دو دن کی آتریں ہماری ہو جاتی ہیں اور کئی بار ایک تھوڑا سا بھی بھول ہو گئی تو پھر وہ ایک بار جب ایسی ڈ بن جاتی ہے نا تو جو اندر ڈالا ہو وہ ترنت ایسی ڈ بن ترنت ایسی ڈ میں کنوٹ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ اور پھر وہ یہاں ایسی ڈ جڑ جاتا ہے سر بھی گھومنے لگ جاتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے سر درد کی بارے میں آگے کریں گے بات لیکن ابھی ایسی ڈی ٹی کر رہے ہیں بات آنولا لوکی اور الیویرہ الیویرہ کو ہندی میں گوار پتھا بولتے ہیں گرت کماری بولتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے ایسی ڈی ٹی بہتر مانین کیور کر دیتا ہے آپ پریو کر کے دیکھ لینا چار چمچ آپ سنو ایسی ڈی ٹی کے لیے مونگ لو انکریت مونگ اس میں چنہ بھی تھوڑا لے سکتے ہیں دو چار دانے مونگ پھلی کی ڈال سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھا سوادشت بنانا ہے تو اس میں کسمش ڈال سکتے ہیں منکہ ڈال سکتے ہیں اور ایسے ناستے میں روز آپ چار پانچ بادام تین سے پانچ بادام دو تین انجیر اور آٹھ دس منکہ لے سکتے ہیں یہ بہت ہیلدی ہوگا اس سے کھون بھی بڑھے گا کبز بھی نہیں ہوگا طاقت بھی آئے گی سردرد بھی نہیں ہوگا اور بچوں کو بھی بادام ضرور دیا کرو جو سمرت ہیں وہ جو بادام نہیں دے سکتے بچوں کو وہ دودھ دیا کریں اور دودھ میں دو چار ایک چمچ گائے کی گھی کی ڈال دیا کریں بچوں کا دماغ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے وہ جن کو یہ بھی نہ ملے تو پھر ان کو انولوم ملوم کروا دیا کریں دودھ تو پلائیں بچوں کو بہت ویک ہے دماغ بہت سردرد رہتا ہے بار بار بچوں کو دو رہا آ جاتا ہے بچے نا ڈل ہیں بہت ان کو میدھا وٹی بھی دیں سکتے ہیں میدھا وٹی یہ میں بات کر رہا تھا ایسی ڈی ٹی کی ایسی ڈی ٹی جن کو زیادہ وہ سلاد کھایا کریں یاد رکھیں جو بھی آپ سبجیاں کھاتے ہیں جیسے پتہ گو بھی ہمیشہ گرم پانی سے دھو اچھی سے پھول گو بھی ان میں کیڑے ہوتے ہیں اور وہ کیڑا ہی دی دیماغ میں چلا جائے تو ہمیں انڈے دینے لگ جاتا ہے مہت براہ لگ جاتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات بتا رہا ہوں انگور کھاؤ پتے والے کوئی بھی سبجیاں کھاؤ ان کو گرم پانی سے پہلے دھو لو اور بات میں تھنڈا بھی کرنا ہو تو تھنڈے پانی سے بات میں تھنڈا کر لینا انگور بھی گرم پانی سے دھو اور انگور کے اوپر تو بہت گندگی لے گا بہت زیادہ اس کے اوپر پیسٹری سائز ڈلتے ہیں جن سبجیوں کا چھلکا نہیں اترتا جیسے ٹاماتر جیسے بھنڈی جیسے پتہ گو بھی جیسے ٹاماتر اور کچھ سبجیاں بہت سے ایسے سبجیاں ہیں جن کا چھلکا نہیں اترتا ان کو گرم پانی سے دھوکی کھایا کرو بہت ضروری ہے آج کل پیسٹری سائز بہت نہیں ہے اور یہ کینسر کا کارڈ خیر اب آگے بتاتا ہوں سبجیاں زیادہ کھاؤ سلاہ زیادہ کھاؤ کچھا بھی تھوڑے کھانی کے عادت رکھا کرو زیادہ پکاوہ بھوجن کے ساتھ سلاہ جرور ہونی چاہیے صبح ناستے میں سویک میں ایک بار امکوری تنہ جرور کھاؤ میں نہیں کہتا ہے کہ روز امکوری تنہ کھانا اب جیسے ڈیپٹیز والے ہیں تو وہ میتھی بھی رات کو بھگو کے صبح لے سکتے ہیں اسے گیس نہیں بنے گی کسی کو بھی گیس بنتی ہو میں ٹھیک اپریو کر سکتے ہیں ایسے بہت زیادہ گیس بنتی ہو تو آسرم کا ہی چون ہے گیس ہر چون وہ بھی ایک دو گرام لیا جا سکتا ہے خیر جن کو گیس بہت بنتی ہے ان کو دلیا اور یہ امکوری تنہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں پپیتا اور سیو لینے چاہیے بہت اچھے ہوتے ہیں کبج کے لیے میں نے بتایا ہے آولہ الیویرہ کا جو چار چاہ چمچ پیو پپیتا کھاؤ سیو کھاؤ امود کھاؤ ہری سبجیاں لو پانی زیادہ پیو کبج پرمیننٹ کیور ہو جائے گا میں نے تو اتنا کبج جھیلا ہے میں نے جب سے ہو سنبالا تب سے مجھے اتنی زیادہ کبج رہتی تھی کہ جیسے وہ بکری مینگن کرتی ہے نا اس طرح سے مل سوک جاتا تھا تو میں ایسا سوچتا تھا کہ دنیا میں ساید سوی کو کبج رہتا ہوگا اور میں نے اس پیڑا کو پندرہ بیس سال تک جھیلا اور پھر مجھے جب عقل آئی میں نے گھی بہت کھایا دودھ بہت پیا کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے کبج خوب جنڈ بیٹھک لگائی کئی کبج ٹھیک نہیں بھی جب سے کفال بھاتی کا نقصہ ہاتھ لگا اور پانی پینے والی بات سمجھ میں آئی تب سے کفال بھاتی یہ کبج دودھ اب تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کبج مجھے تھا کبھی تو کبج پھر بھواسیری کر دیتا ہے یہ بھواسیری بھی بہت بڑی بیماری ہے یوں بھواسیری کے لیے بہت اچھا ہو پائے ہے کچھا دودھ یا گرم کی آوہ دودھ بھی ہو تو تھنڈا دودھ گرم کر کے تھنڈا دودھ یا کچھا دودھ گائے کا اس میں ایک نیمبو کاغ جی نیمبو ہوتا ہے پتلے چھل کے والا ایک نیمبو نچوڑ دو ترنت ایسے نچوڑو میں تو کہتا ہوں یہیں کپ رکھو سامنے نچوڑو اور ترنت پی جاؤ بس ایسا تین دن کرنا پڑتا ہے تین سے ادھکتم سات دن اس سے اوور بلیڈنگ ماتاؤں بہنوں کو ہو جاتی ہے پیریڈ کی دوران اور اس سے بھواسیر کھونی بھواسیر ترنت ٹھیک ہو جاتی ہے اتنا اچھا ہے تھنڈا یا کچھا دودھ اور نیمبو یہ بھواسیر کے لیے یہ تو بیچ میں میں نے اس لیے بتا دیا تھا کہ کپ جی کی کانڈے سے بہت سیر بھی ہو جاتی ہے تو کپ جی کے لیے میں نے کھان پان میں تھوڑا سا پریورتن بتایا ایسے ہی ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو کھالی الیویرہ کا جوس پینا گیہوں کا جوارہ کا جوس پینا اس لیے ہم گیہوں کا جوارہ الیویرہ آنولہ گیلوے تلسی نیم ان کا پریوک بتاتے ہیں کھالی پیٹ صبح ناستی سے پہلے ایک دو گھنٹہ پہلے اور شام کو بھی کھالی پیٹ اب ایک اور اپائے بتاتا ہوں ویٹ کم کرنے کے لیے ایک آشوگندہ کا بہت ارچہ اپائے صبح دو پہر شام تین بار ایک ایک پتہ آشوگندہ کا کھالی پیٹ صبح اس کے بعد ایک گھنٹے بعد ناستہ دو پہر کا کھانا ایک گھنٹے بعد شام کا بھی کھانا ایک گھنٹے بعد اور کھانے میں کہہ لینا یہ ایک مہنے کا پریج ہے اس میں ایک مہنے میں آپ پندرہ بیس کلو ویٹ کم کر سکتے ہو جتنے بھی موٹے موٹے اور موٹی موٹی بہنیں بیٹھی ہیں دیکھو موٹا کسی کو نہیں رہنا چاہیے اور آج میں آپ کو جو فارمولا بتا رہا ہوں ایک تو کپال بھاتی کرنا ایک مہنے میں آپ کہی تھی پندرہ کلو ویٹ کم ہو جائے بولو بابا ایک مہنے میں تھی پندرہ بیس کلو کم کر دے جو تو کہے گا وہی کر لیں گے میں بھکا رہنے کے لئے بولوں گا رہ جاؤ گی بولو میں دیکھ رہا ہوں موٹی موٹیوں کی طرف گردن ہلائی نہیں رہی نہ نہ ہامے نہ نہ ہامے بھکی رہ جاؤ گی بہنوں بھکی رہ جاؤ گی بہنوں بھکی بھکی کس ہاں ہاں کر رہے ہیں ہاں وہ موٹی بہن تم نے بہت دیر میں دیکھی کس بول رہے ہیں بھکی بھی رہ جائے گے لیکن بھکی رہنے سے یہ بھی بھکی رہ کے وزن گھٹاؤ گے تو دوبارہ بڑھ جائے گا اس لئے جو لوگ بہت زیادہ ڈائٹنگ کر کے ویٹ کم کرتے ہیں وہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے بھڑی کی تینڈینسی تو ختم نہیں ہوئی تو تینڈینسی ختم کرنے تو کیا کرنا کر لو ابھی بھی کر لو اب تو سانج ہو گئی ہے اس کو چھوٹے بچے کریں گے تو رات کو شوشو نہیں کریں گے چھوٹے بچوں کو شوشو کی پروبلم بڑھوں کو پروسٹیٹ کی پروبلم کپار بھاتی سے ٹھیک ہو جاتی ہے جن کو کب جن کا کب ٹھیک ہو کولیسٹرول کولیسٹرول ٹھیک ہوگا موٹے پتلے ہو جائیں گے پتلے ہو تگڑے ہو جائیں گے ہاں تلو ویٹ کم کرنے کے لئے نقصہ بھی بتا دیتا ہو اسو گندہ صبح دو پر شام تین بار ایک ایک پتہ کھانا جو بھی ہری سبجی پالک میتھی بطھوا سب کھاؤ ہری سبجی زیادہ کھاؤ پھل کھاؤ پپیتہ سیو امرود ایسی سبجی ایسے پھل کھانا جن سے وزن نہیں بڑھتا ہے پپیتہ سیو امرود چیری شٹرابیری ایسے ایسے پھل جن وزن نہیں بڑھتا اب آپ کےلا کھاؤ گے تو وزن بڑھ جائے گا تو پھلوں میں ایسے پھل جو وزن نہیں بڑھاتے ہیں کھر بوجا تربوجا ایسے پھل تو پھل کھاؤ ہری سبجیاں کھاؤ پھل کھاؤ ہری سبجیاں کھاؤ یہ کھاؤ اور دودھ کم پھیٹ والا پیو بس ایک میں نے یہی کرنا اناج بند کر دینا میٹھا بند کر دینا نمک بالکل سیندھا نمک کم لینا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی موسیقی